جنہوں نے ہم جیسے نوجوانوں پر اعتماد کیا اور اس قانون ساز آوان کا حصہ بنایا ساتھ ہی میں اپنے ڈسٹرک کوٹ ادو کی تمام بزرگ خواتین نوجوانوں کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنے آنے والے مستقبل اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے میرا انتخاب کیا اور فارم فورٹی فائف کے ذریعے مجھے اس آوان کا حصہ بنایا جناب سپیکر اگر میں بجٹ کی بات کروں تو اگر میں بجٹ کی بات کروں تو میرا بارہ کروڑ کا صبح پنجاب جس کی ساٹھ فیصد عبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے ہماری مجودہ حکومت نے سکیل ڈیویلپمنٹ پروگرام کے لیے صرف بیس کروڑ پی رکھی ہیں جناب سپیکر بیس کروڑ روپے اگر سات کروڑ نوجوانوں میں اس کو تقسیم کرے تو دو اشار یا پچتر روپے بنتے ہیں جناب سپیکر اتنے اہم کام کے لیے ہمارے نوجوانوں کی سکیل ڈیویلپمنٹ کے لیے صرف دو روپے پچتر روپے جناب سپیکر یہ ناانصافی میرے نوجوانوں کے ساتھ صرف اس لیے اس بجٹ میں کی گئی ہے کیونکہ میرا نوجوان آج میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے جناب سپیکر میں نے سنا ہے کہ مجودہ حکومت کی ایک گاڑی کے ٹائروں کی قیمت پونے تین کروڑ ہے ایک گاڑی کے ٹائروں کی قیمت پونے تین کروڑ اور میرے نوجوان سکیل ڈیویلپمنٹ پروگرام کا جو ہمارا مستقبیل ہے اس کے لیے دو اشاریہ پچتر روپے کیا بجٹ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر میرا علاقہ ڈسٹرپ کوٹر دو کے لوگوں نے مجھ سے کچھ اور تو نہیں مانگا لیکن اپنے بچوں کے لیے ہیلٹ ایجوکیشن اور میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ وفاقداری مانگی ہے جناب سپیکر اگر میں تعلیم کی بات کروں تو آپ حکومت نے تعلیم کے بارہ صبح عبادی پر جو مشتمل ہے ہمارا صبح پنجاب اس کی تعلیم کا ترکیاتی بجٹ ففٹی سیون عرب روپیز رکھے ہیں جو کہ کل بجٹ کا وان پوائنٹ ٹوئنٹی فائد فیصد بنتا ہے جناب سپیکر اتنا بڑا مزاق ہمارے ساتھ یہ تو صرف لوہور کے لیے ہی مکمل نہیں ہے تو میں اپنے جنوبی پنجاب کی کیا بات کروں جناب سپیکر پرائمری تعلیم پرائمری تعلیم ہماری بنیاد ہے اس کے لیے اس حکومت نے صرف دو عرب اٹھانوے کروڑ پر رکھی ہے جناب سپیکر اتنی کم کم قیمت جناب سپیکر آپ آئیں آپ آ کر دیکھیں میرے ڈسٹک کوٹو دو کی پرائمری تعلیم کیسے ہے میری وہاں پر دس سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر پرائمری سکول مجود ہیں اگر بچے سکول جاتے ہیں تو چار دیواری نہیں ہے چار دیواری کے ساتھ ایک جماعت میں سو سو بچہ ہیں استاد ہے تو اس کی تنخواہی نہیں ہے دوسری جماعت نہیں ہے واش روم نہیں ہے بوائز ڈگری کالیج نہیں ہے یونیورسٹی نہیں ہے جناب سپیکر ان کی ان غلط پولیسیز کی وجہ سے ہمارے پچھلے ڈیڑھ سے دو سال میرا بیس لاکھ بچہ تعلیم سے محروم ہو چکا ہے جناب سپیکر اگر میں ہیلتھ کی بات کروں تو اگر میں ہیلتھ کی بات کروں اور میں اگر بجٹ اٹھا کر دیکھوں تو مجھے ایسا کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آیا جو میرے لیڈر عمران خان نے دس لاکھ کا ہیلتھ کارڈ اپنے غریب عوام کو دیا دس لاکھ نہ سہی یہ دو لاکھ کا پروجیکٹ دے دیتے جناب سپیکر یہ احساس پروگرام کا کوئی پروجیکٹ دے دیتے جناب سپیکر انہوں نے ہیلتھ ڈیویلپمنٹ کے لیے ایک سو پندرہ عرب روپے جو رکھے ہیں جناب سپیکر آپ آئے دیکھیں سرکاری سکولوں میں دوائیاں نہیں ہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں سٹاف نہیں ہیں یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں ساف سترہ پنجاب ساف سترہ پنجاب کیا ہے جناب سپیکر میرے علاقے میں گھٹنوں تک سیوریچ کا پانی ہے میوسیپل کمیٹی میوسیپل کمیٹی کے سی او کو ایک بندے کو پانچ پانچ لوگوں کا چارٹ دیا گیا ہے نیچے عملہ نہیں ہے عملہ ہے تو تین مہینوں کی تنخائی روکی گئی ہے بات کریں تو کہتے ہیں ڈسٹرک مزفرگر سے بات کریں مزفرگر سے بات کریں تو کہتے ہیں ڈسٹرک کوٹو دو سے بات کریں انجینئرز ٹیکنیکل انجینئرز نہیں ہیں مشینز نہیں ہیں جناب سپیکر میری گزاری سے میری گزاری سے آپ سے کہ میرے ڈسٹرک کوٹو دو کا پورا فنکشنل فنکشنل ڈسٹرک کا نام دیا جائے ساری اتھارٹیز دی جائیں میرے ڈسٹرک میں ایک سرکل گجرات جس کی سات یوسیز ہے اڑھائی لاکھ کی عبادی ہے ان کو پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر جی مطرمہ وائنڈ اپ کریں پلیز سید دو میٹ چاہیے سپیکر صاحب ان کو پنتالیس کلومیٹر تک آپ فاصلہ کرنا پڑتا ہے میرے قصبہ گجرات میں تحصیل کا درجہ دیا جائے میرے قصبہ گجرات میں تحصیل دی جائے جناب سپیکر یہ جو پروجیکٹس کی بات کرے کہ ہم نے یہ پروجیکٹس کیے وہ پروجیکٹس کیے یہ پینتیس پروجیکٹس جو انہوں نے سٹارٹ کی ہیں یہ تو ہمارے دور سے شروع ہوئے ہیں اور ان کی اگر آپ بجٹ اٹھا کے دیکھیں تو یہ بجٹ صرف ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا تک ہی محدود ہے دار حقیقت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جناب سپیکر جناب سپیکر میں پلسٹین پر بھی بات کرنا چاہوں گی ہمارا پاکستان وہ واحد ملک ہے وہ ہمارا واحد ملک ہے جو اسلام کے دین اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے پلیس کوئی قانون سازی کریں اس کے لئے آواز اٹھائیں وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کے لئے اپنے پیچ کی مجمعت کرتی ہوں جناب سپیکر صرف ایک منٹ میں آپ سے رکویسٹ کرتی ہوں میں ایک شیر پڑھنا چاہوں گی یہ جو بجٹ بنا ہے یہ جو دو ہفتے سے ایک بجٹ پر سیشن چل رہا ہے میں اپنی عوام اپنے علاقے کے لئے ایک شیر پڑھنا چاہوں گی یہ جنگ ہار نہ جائیں سپاہ قید میں ہیں غلام تخت پر قابض ہیں مشت قید میں ہیں تیری حقوقی زمانت نہیں اب کوئی غریب شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہیں بہت شکریہ جی جی مطرمہ سونی